این اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ آپ کے درود و سلام پڑھنے کے طریقے سے مجھے لگ رہا ہے کہ اس مجمع پر بہت ہی میند کرنی پڑے گی اس کے بعد آپ کی وہ سچویشن وہ حالت ہوگی کہ مائک آگے پڑھا کے آپ کو قرآن کی تلاوت سنائی جائے میں نے آیہ کریمہ پڑھی آپ نے اپنے ذوق کے مطابق درود شریف پڑھ دیا اب میں ایک حدیث پاک سناؤں گا اور اس کے بعد میں آپ سے درود سنوں گا اور انشاءاللہ حدیث اتنی پیاری ہے ویسے تو ساری حدیثیں پیاری ہیں لیکن یہ موضوع کے مطابق درود شریف پر حدیث ممرکہ اتنی پیاری ہوگی مجھے یقین ہے کہ یہاں بیٹھا ہوا بچے سے لے کر بزورک تک ہر پندہ دلوں ہو کے حضورتی ذات درود پڑھے گا حدیث ممرکہ سنیئے اور اس کے بعد آپ کے درود و سلام کی انداز سے محفل آگے پڑھے گی حضور اللہ علیہ السلام کی حدیث ممرکہ ہے سبل الحدا فی مولد المصطفیٰ کی اندر اس کو نکل کیا گیا حضور اللہ علیہ السلام کی حدیث ممرکہ ہے حضور اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ کوئی دنیا دار دنیا میں رہنے والا میرا صحابی تابی یا کوئی بھی بندہ میری ذات پر درود پڑھے اور میں محمد عربی اس درود کو اپنے کانوں سے نہ سنو حضور اللہ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ درود پڑھے میں محمد عربی پر اور میں محمد عربی اس کے درود کو نہ سنو جب حضور اللہ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا یہ ایسے ہی مجمع لگا ہوا تھا بلا تشبیح مجمع لگا ہوا تھا ایک صحابی کھڑے ہوئے کھڑے ہو کر کہنے لگے بعدہ وفاتی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ تو بتائے ہم میں سے اگر کوئی بندہ درود پڑھے تو آپ سنتے ہیں بعدہ وفاتی یا رسول اللہ یا رسول اللہ وفات کے بعد بھی سنیں گے میرے نبی علیہ السلام مسکرائے اللہ کہیے سبحان اللہ حضور کی مسکراہت پہ کہیے سبحان اللہ حضور اللہ علیہ السلام مسکرائے مسکرا کر جو جواب دیا اب حدیث پاک مکمل ہونے لگی ہے اور آپ کی داد سبحان اللہ اور درود شریف کی آواز گونجنی چاہیے حضور اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی کھڑے ہوئے بات اب وفاتی یا رسول اللہ حضور اللہ علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا نعم 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 اہل محبتی وعارفهم ویدخل الجتناتا بغیر حساب فی یوم القیامہ حضور اللہ علیہ السلام نے اشارت فرمایا اے میرے صحابی کیا پوچھتا ہے میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا اس کے بعد بھی میں ان دیوانوں کا درود سنوں گا یا نہیں سنوں گا فرمایا نعم 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 اہل محبتی وعارفهم ویدخلول جتناتا بغیر حساب فی یوم القیامہ میرے صحابی یاد رکھی ایس دنیا تو جانے تو بعد جیڑاوی بندہ میری ذات درود پڑے گا میں انہوں بھی پہچان آنگا انہوں بھی پہچان آنگا ویدخلول جتناتا بغیر حساب فی یوم القیامہ ہاتھ رکھ لو دیل سے دیل مننے تو سبحاندلہ کیا کا دروشی پڑھنا ہے نام مننے تھے بلکل اجازتے میرے نبی علیہ السلام نے شہد فرمایا نام 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 اہل محبتی وعارفهم ویدخلول جتناتا بغیر حساب میرے صحابی یاد رکھی چودہ سو سال بعد سیکر یا لی دے ایس میرے جہال وش بیعکے کوئی بندہ میری ذات درود پڑے گا میں انہوں پہچان آنگا بھی انہوں جان آنگا بھی انہوں پہچان آنگا ویدخلول جتناتا بغیر حساب فی یوم القیامہ کل قیامت آلہ دین بازو پھاد کے انہوں جنت دار داخلہ بھی اتا فرما مانگا آپ اسی محبت سے درود پڑھئے ہم پڑھیں ہم مدینہ والی تاردار سن رہے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر یا صاحب الجمال ویا سید البشر مم وجہ کل منیر لقد نو ویر القمر اور لا یوں کی نصہ ناؤ لا یوں کی نصہ ناؤ کما کان حق ہو بادز خدا وزرگتو ہی قصہ مختصر اور مختصر سی میری کہانی ہے بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے سب انہی کی میرے بانی ہے بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے سب آقا کی میرے بانی ہے اور میری جتنی سانسوں نے ہم سب کی جتنی سانسوں نے آقا تیرا نام لیا اب جس کی بات میری بات کے ساتھ مل گئی جس کو یقین ہوا کہ اس کی سانسیں حضور کی وجہ سے چل رہی ہیں وہ ہاتھ کو بلند کر کے سبحان اللہ آخر میں کہے گا میری جتنی سانسوں نے آقا تیرا نام لیا ہم سب کی جتنی سانسوں نے آقا تیرا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے سب انہی کی میرے بانی ہے اور میری جتنی سانسوں نے آقا تیرا نام لیا اور یا محمد محمد میں کہتا رہا یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو ناتِ نبی بن گئی میری جتنی سانسوں نے آقا تیرا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے اور ہے علم و اگاہی کا سمندر نبی کا نام فرمائیے سبحان اللہ ہے علم و اگاہی کا سمندر نبی کا نام لیتے ہیں غوث و قطب اور قلندر نبی کا نام ہے علم و اگاہی کا سمندر نبی کا نام لیتے ہیں گوث و کتب اور قلندر نبی کا نام اور فرتے عدب سے میرے صرف عدب سے میرے فرشتے بھی جھگ گئے صرف عدب سے میرے فرشتے بھی جھگ گئے یہاں پر بچے بیٹھے ہیں نوجوان ہیں بزرگ ہیں علماء کرام ہیں کوئی بھی بندہ کھڑا ہو کہ مجھے کہہ سکتا یار تو خاکی تو خاکی تو انسان اور تیرے عدب کے لیے فرشتے جھگ گئے اتنا بڑا دعویٰ میں نے کہا دعویٰ تو کیا ہے نا میں نے اب میری دلیل سون دلیل سون کے مزہ آیا نا تو پھر سبحان اللہ کیا نہیں ہاتھ چوکے اے سواری کسے نے اجازت نہیں جڑا ہاتھ تھلے رکھے یہ عقیدہ یہ ایمان ہے ہم سب کا عقیدہ سے عقیدہ ملے گا مزہ آئے گا سنیں گے تو مجھے پڑھنے کا بھی مزہ آئے گا سنیے گا ہے علم و اگاہی کا سمندر نبی کا نام لیتے ہیں گوث و کتب اور قلندر نبی کا نام اور فرت عطب سے میرے صرف عطب سے میرے فرشتے بھی جھک گئے دلیل سنیے گا صرف عطب سے میرے فرشتے بھی جھک گئے ارے لیا جو میں نے قبر کے اندر نبی کا نام لیا جو میں نے قبر کے اندر نبی کا نام میری جتنی سانسوں نے آقا تیرا نام لیا پس وہی میری زندگانی ہے پس وہی میری زندگانی ہے اور نام مصطفیٰ کے ساتھ منصوب اردو شاعر نے ایک بڑا خوبصورت کلام لکھا میں اسی کلام کے ساتھ آج کی اس بزم کا بقاعدہ آغاز طلابتی قرآن ربانی سے کرانا چاہوں گا آپ اپنی محبتوں کا اظہار اسی طرح فرمائیے اردو کا شاعر بڑے خوبصورت انداز کے اندر لکھتا ہے کہتا ہے کہ نبی کا نام نبی کا نام جب میرے لبوں پہ رکس کرتا ہے نبی کا نام جب میرے لبوں پہ رکس کرتا ہے اب یا میں تمہید آپ کو بتا دوں وجہ بتا دوں شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ انسان ہے نا انسان کے اندر خون گردش کرتا ہے انسان دے اندر خون گردش کرتا ہے جس طرح خون دی گردش دے کہتا ہے انہیں خون گرم ہو گیا جوش کھا گیا بندہ تو شاعر کہتا ہے کہ ساڑھا خون کس وقت گرم ہون دے ساڑھا خون کس وقت گردش کرتا ہے ساڑھا خون کس وقت رکس کرتا ہے کس وقت جوش کھان دے اور جندہ جندہ عقیدہ میرے عقیدے نال مل گیا جندہ اے گل ہوئی کہ میرا خون بھی حضور دے نا دی وجہ تو گردش کر دے وہ ہاتھ چک کے سبحانہ نکوے گا اردو کا شائد بڑے خوبصورت انداز میں کہتا ہے نبی کا نام جب میرے لبوں پہ لکس کرتا ہے پھر لہو بھی میری شریانوں کے اندر لکس کرتا ہے اور وہ پلا دیتے ہیں جام وہ پلا دیتے ہیں جام سہراؤں میں بھی پیاسوں کو وہ پلا دیتے ہیں جام سہراؤں میں بھی پیاسوں کو وہ سونیوں یاد رکھو جنہیں سہراؤں میں جام پلا سکتے نہ کہ اپنے جشنلی محفل ویس بھی پلا سکتے نہیں حضور کے ہاتھوں سے جام جام میں کوسر کون کون پینا چاہے گا یہ ابھی پتا چل جائے گا شیر کے آخر میں جس کا ہاتھ سب سے بلند ہوا بولا میری دعا ہے اس کو حضور کے ہاتھوں سے جام ملے وہ پلا دیتے ہیں جام سہراؤں میں بھی پیاسوں کو کہ ان کی انگلیوں کے اندر سمندر رکس کرتا ہے کہ ان کی انگلیوں کے اندر سمندر رکس کرتا ہے نبی کا نام جب میرے لبوں پہ رکس کرتا ہے اور انتہائی محبت والا شیر اور اسی شیر کے ساتھ میں اس بزم کا باقاعدہ آغاز کرانا چاہوں گا اردو کا شاید بڑے خوبصورت انداز کے اندر لکھتا ہے کہتا ہے کہ دھمین و آسمان بھی تو بجو ہے میری طرف کہی سبحان اللہ اردو کا شاید کہتا ہے یہ زلزلہ آتا ہے نا زلزلہ آتا ہے تو سارے بھی پیشے جا بھی آیا بڑا ڈاڈا زلزلہ بھی آندہ ہے مارا بھی آندہ ہے سارا کو جاندہ ہے لوگ کی نا آپ نے اپنے تخیل پیش کر دیں کوئی کہندن جی ایس وجہ تو زلزلہ آیا کوئی کہندن ایس وجہ تو زلزلہ ایک صوفی شاعر بزرگ صوفی نیک وہ سوکھیا یار اے اس کے سائنس دانا دا زلزلہ کیوں آندہ ہے وہ کہندن جی اے آگا دا گولہ آندہ ہے اندو وجہ تو آندہ ہے کوئی کہہ جی کسی وجہ تو آندہ ہے اردو دا شاعر صوفی شاعر بڑے خونسرت اندہ انداز اندر اے بیان کر رہے کہ زلزلہ کیوں آندہ ہے ان سارے توجہوں میری طرف کر لو کہ پتا لگے زلزلہ آندہ کیوں ہے سنیے گا سمجھئے گا اردو سمجھنے والا بندہ ہاتھ کو اٹھا کے سبحان اللہ کہ اے گا بڑی میند کرنی پڑ رہی ہے سون والا کو اللہ سلام اندر رکھے بہت اچھا چلا رہے ہیں اے باب اعزی وقار سنیے گا شیر اور آخر میں سبحان اللہ اور اسی کے ساتھ قرآن ربانی کے لیے میں نے دعویٰ دینی ہے اردو کا شاعر کہتا ہے کہ نبی کا نام جب میرے لبوں پر رکس کرتا ہے پھر لہو بھی میری شریانوں کے اندر رکس کرتا ہے وہ پلا دیتے ہیں جام سہراؤں میں بھی پیاسوں کو کہ ان کی انگلیوں کے اندر سمندر رکس کرتا ہے اور زمین و آسمان بھی اپنے کابو میں نہیں رہتے یہ زلزلہ کیوں آتا ہے سنیے گا زمین و آسمان بھی اپنے کابو میں نہیں رہتے جب جھوم کر محمد کا کلندر رکس کرتا ہے جب جھوم کر محمد کا کلندر رکس کرتا ہے نبی کا نام جب میرے لبوں پر رکس کرتا ہے میری جتنی سانسوں نے آقا تیرا نام دیا پس وہی میری زندگانی ہے جہاں بھی ہو وہی سے دو سدا سرکار سنتے ہیں سرے آئین سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں میری جتنی سانسوں نے آقا تیرا نام دیا آج کی اس پروکار تقریب سعید پانچمی سالانہ کل پاکستان محفل نات و عزت رسول کنفرنس کے اندر تمام احباب آپ اور میں سب حاضر ہیں اللہ رب العزت ہمارا آنا مل بیٹھنا قبول و مذہر فرمائے برائے احسال سواب محترم چودری مذر اقبال مہر چودری اسگر صاحب اور عشق رسول جناب محمد افضل پٹ صاحب اور دیگر جتنے احباب جنہوں نے اس بزم کا باقاعدہ انقاد کیا جن میں خصوصی جناب مہر آسم اکرم صحیفی صاحب اور جتنے احباب جنہوں نے کاوش کی جو آئے جن کا اس کے اندر کسی طریقے سے بھی حصہ ہے اور الحمدللہ مارا تو عقید ہے نا آتے ہیں وہی جن کو سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آئیے آپ کی انہی خوبصورت سماعتوں کے حوالے میں آج کی اس بزم کا بقاعدہ آغاز تلابت قرآن ربانی سے کرانا چاہوں گا میں ملتمس ہوں قاری القرآن زینت القرآن فخر القرآن جناب حضرت علامہ مولانا محمد اکرام زیشان اکرم جلالی صاحب آپ سے ملتمس ہوں آ کر اپنے خوزت انداز سے ہمارے قلوب و زہن کو مترم منور فرمائیں آپ کی نعروں کی گوج میں میں استقبال کرتا ہوں جناب قاری زیشان اکرم صاحب کا وہ آ کر وہ آ کر تلابت قرآن ربانی سے ہمارے قلوب و زہن کو مترم منور فرماتے ہیں آپ سب لوگ اہباب سوشل میڈیا نوجوان بیٹھے ہیں آپ کو پتا ہے یہ کل ناروے کے اندر جو کچھ ہوا ہے جانتے ہیں نا اکثر و بیشتر لوگ جانتے ہوگے ناروے کے اندر قرآن پاک کو جلایا گیا میں اس کی ایک وجہ بتاؤں یہ آپ سب لوگ یہاں میخل میں آئے بیٹھے ہیں تو ایک وجہ میں صرف ایک وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس وجہ کے بعد پھر میں یہ دیکھ لوں گا تلاوت کے اندر کہ آپ کس عدب سے بیٹھے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر قرآن کی عزت نہیں رہی اس کی ایک مثال ابھی یہاں مل سکتی ہے کہ جب تلاوت قرآن ربانی ہوگی لوگ اپنی باتوں میں لگے ہوں گے جب ہمارے دلوں کے اندر عزت ہی ختم ہوگے ہم نے قرآن کی تظیم ہی چھوڑ دی جب ہم باتوں میں لگے قرآن پڑھا جا رہے ہیں ہم اپنے باتوں میں لگے ہیں قرآن پڑھا جا رہے ہیں ہم اپنے کاموں میں لگے ہیں جب اس طرح کی سچویشن آئی تو نارویہ کے انہوں گستہوں نے قرآن پاک کو جلایا ہے تو یہ دیوان نے یہاں پر بیٹھ کے آپ نے ایسی عقیدت کے ساتھ قرآن پاک سننا ہے اور یہ کوئی پرانا واقعہ ابھی کل پرسوں کی بات ہے تو آج اس میفل کے اندر بیٹھ کر ہم اور کچھ نہیں نہ کر سکتے تو آج ہم یہاں پر بیٹھ کر یہ دعویہ اور اپنے دل کو تسلی دے سکتے ہیں کہ ابھی بھی ہمارے دلوں کے اندر قرآن کی عزت موجود ہے جو جو قرآن سننا چاہے گا اور عدب کے ساتھ یہاں پر بیٹھ کر قرآن سنیے گا ناروں کے گونے میں استقبال کیجئے نارا تکبیر اللہ کی وعدانیت کے لئے ایک بار یہ آتنوں بلاند کر کے نارا تکبیر نارا تکبیر تو بیات چوکے میرا بھی نارا ریسالت نارا ریسالت نارا تحقیق نارا حیدری تاجدار ختم نبوف